کوئی اگزام میں بیٹھ رہا ہے، کوئی پرچھا میں بیٹھ رہا ہے اور وہ اگزام نکل نہیں رہا ہے تو گائے کے دونوں سینگ، سینگوں کے اگر بھاگ اوپر کا بھاگ اس کو ہمارے یہاں کلاش پروت مانا دے اس پر شہد لگا کر اس کے اگر بھاگ میں شہد لگا کر بیل بھاگ کے مد بھاگ میں اس سینگ کا شہد لے کر مد بھاگ میں لگا کر شبلنگ پر چپکا دیجئے سامنے اور اومکار کا ناد کر کر اس پتے کو نکال لیجئے اس کا شہد مستق پر چندن میں گھول کر تلک لگا کر پرچھا میں جا کر بیٹھ لیے آپ جتنا یاد کر کر گئے ہو آپ کے سمک میں، آپ کے اگزام میں وہی آئے گا جو آپ نے یاد کیا ہے اور آپ اس کو کلیر کر سکتے مہارات کوئی تم کو گالی دے افشبد کہے تانہ دے آڑا تیڑا بھونے سمجھ لینا بھاگوان نے تم پر بہت بڑی کرتا کری ہے جرور پورے سنسار میں بھاگوان تیرا نام کرنا چاہتا ہے اس لئے تجھ پر اونگلی اٹھوا رہا ہے جرور بھاگوان تیرا نام اونچا کرنا چاہتا ہے اس لئے تجھ پر اونگلی اٹھا رہا ہے سنسار کے لوگ تیرا پیچھا پکڑ کر بیٹھیں سمجھ لینا انتی کی اور بڑھ رہا ہے تمہیں مہا دیو ملے گا برحمہ ملے گا نارہن بھی ملے گا آپ تو ہوں گے جب جانے لگے تینوں دیوتا تو بھاگوان گوتم بابا نے اور اہلیا ماتا نے ہاتھ جڑ کر کہا یہیں پر رکھیے اور جن کو بھی کہیں کوئی دوش ہو اس کے دوش کو مٹا دیجئے شیب جی نے برحمہ وشنو کے ساتھ تین شیولنگ کے روپ میں وہاں چھوٹے چھوٹے آنگوشتہ کرتی کے شیولنگ کے روپ میں براجمان ہو گئے اس اس تھان کا نام ترمبک کشور کر دیا بول ترمبک کشور بھگوان کی مہینے میں ایک بار پانی کے لوٹے میں جل کے پاتر میں تھوڑا سا دور ڈال کر پانچ کالی نرچی ڈال کر شنکر کو سمرپت کرتے رہو تو جندگی میں کبھی گھر کے اندر کوئی بڑی بیماری پرویش نہیں کر سکتی کبھی جندگی میں نہیں آسکا بجل کے پاتر میں تھوڑا سا دور ڈالی ہے پانچ کالی نرچی ڈال دی پرشنکر کو سمرپت کر کے کندکیشور مہادیو کے نام ان سے مہادیو جم کے بولیے کندکیشور ہم تو ان سے بھی کہتے ہیں جن کو اٹیک کی بیماری ہو جن کی نسے چوک ہو گئی ہو یا بلیٹ کے تھککے جم گئے ہو جن کی شریر کے اندر گاپتر نے کہا بائی پاس کروائی ہے ان تک سے نیویدان اور کئی لوگوں نے اس کا اپائے کرا اور کئی لوگوں کا آپریشن کی جرورت نیپڑی بائی پاس کیجئے آپ سے بھی نیویدان آپ کو بتایا ہو بائی پاس ہوگا اٹیک آگیا یہ آپ کا آپریشن کر کے دیکھو پانچ چھے بار کرو داکتر کو پھر چیک کرانا نہ سے پھر چالیو ہو جائے بڑی سی بڑی بیماری شکو گھڑی ہے ایسا ادھا یا آپ پانچ یا سات دن نام لو ایک لوتا جل لو شنکر بھگوان کو جیسے یہ شیولنگ یہ جلادھاری یہ جلادھاری کا بھاگ دجوشور مہادیو کا نام لے کر جو جل چڑھایا جاتا ہے وہ یہاں سے چالو ہوتا ہے جہاں سے پانی بہ کر نیچے جاتا ہے تو یہاں سے جل چڑھانا پر آراب ہوتا ہے دجوشور مہادیو کا دجوشور مہادیو کا جل یہاں سے چڑھاتے چڑھاتے چاروں طرف گھوماتے ہوئے سامنے جہاں تم کھڑے ہو چاہی در کھڑے ہو چاہی در کھڑے ہو وہ جل باپیس آ کر پھر اسی طرح سے دھار پڑتی پڑتی شنکر کے شیولنگ پر جاتی ہے اور دجوشور مہادیو سے پراتھنا کری جاتی ہے تو کسی بھی دکھ کی گھڑی ہو وہ دکھ کی گھڑی تلی جہاں پتی پتنی میں آپس میں جھگڑا ہو رہا ہو بہت کلیسے ساو بہت جیادا دونوں ایک دوسرے کا مہو دیکھنا پسند آتا دونوں ایک دوسرے کے سامنے نہ آئے اتنا پروہ دو جس پتی پتنی کے آپس میں رہتا ہو اگر پتنی ایک سندورہ اگر سنکر جی کے مندر سے پاروکی جی کو تچ کر کر پاروکی جی کا اس پرشکر آ کر سندور اس میں بھر کر اس سندورے کو اگر اپنی علماری میں رکھ لیتی ہے جہاں تیار ہوتی ہے اس علماری میں رکھ لے اور بھلے وہ مانگ میں لگا رہی کی نہ لگا رہی تھوڑا بہت بھی لگایا تو ٹھیک ہے نہ لگایا تو علماری میں اگر دکھ بھی لے بیس بابیس دن کے اندر ہم کو پتر لکھ کر بتانا کہ اس کی لڑائی دھگڑا کم ہوا کی نہیں ہوا اس کا آپس میں میل بڑھا کی نہیں تو ایک پریکٹپیکل کر کے دیکھنا کہ سیوروالا مہارت جھوٹ بول کے نہیں چلے گیا اس لئے پریکٹپیکل جرور کرو کہ میری جیجیاں بیٹھی ہیں نا ان کو زیادہ پیسہ نہیں ملتا ہے پھر تھوڑا بہت مائکیں گئی پاپا نے دے دیا